بہت سارے لوگ قرآن مقدس کو موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں پی ڈی ایف وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو موبائل میں قرآن شریف ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھنا کیسا ہے یا لیٹ کر موبائل میں دیکھ کر پی ڈی ایف وغیرہ میں قرآن شریف لیٹ کر پڑھنا کیسا ہے موبائل میں اس کے علاوہ اس میں تو بہت ساری نامحرم کے فوٹو ہوتے ہیں کچھ غیر شریف چیزیں موبائل کے اندر جبکہ موجود ہوتی ہیں تو اس میں قرآن شریف رکھنا یا پھر موبائل سے پڑھنا کیسا ہے آئیے میں اس مسئلے کو کلیر کر دیتا ہوں کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں مگر پاک لوگ یعنی کہ قرآن مقدس کو چھونے کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے اور اب جو لوگ موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں پی ڈی ایف وغیرہ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ بھائی جب آپ اس میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی قرآن کے درجے میں آئے گا کیونکہ اس کے صفحات دکھ رہے ہوتے ہیں اس میں یہ بات الگ ہے کہ ہاں وہ صفحات جو ہیں وہ شیشے کے اندر ہیں اس کا صفحات کا ایک عکس موجود ہے لیکن وہ اپنی ظاہری حالت پر نہیں ہوتے ہیں ظاہری طور پر جس طرح سے یہ ہم قرآن شریف ہوتے ہیں اس طرح سے وہ نہیں ہوتے ہیں اس حالت پر لیکن اس کا عکس موجود ہوتا ہے تو اس لئے اس کی بھی عزت احترام لازم ضروری ہے اس کو بھی ہم بغیر احترام کے نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ پاک تو قرآن ہی رہے نا بھائی اگر انسان ناپاک ہوگا تو چاہے وہ قرآن کو موبائل میں دیکھ کر پڑھے تو بھی پڑھنا ناجائز چاہے وہ قرآن مقدس کو ویسے ہی پڑھے دیکھ کر تو بھی ناجائز تو پاک تو سکتا ہی نہیں ناپاک ہی کے علت میں لہذا موبائل میں پڑھنے کا معاملہ یہ ہے کہ جبکہ اس میں تمام غلط چیزیں ہوتی ہیں گندے فوٹو وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں موبائل پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرنا یہ جائز ہے کیونکہ پی ڈی ایف وغیرہ جو ہم نے موبائل کے اندر ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اس میں اور تمام غیر شریح چیزیں ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ قرآن مقدس اس میں موجود نہیں ہے بلکہ اس کا ایک عکس موجود ہے اور وہ جب ہی کھلے گا موبائل پر جب ہم اس کو اوپن کریں گے بغیر اوپن کی ہے قرآن مقدس کا پی ڈی ایف بغیر اوپن کی ہے ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ بہتبی میں شمار نہیں ہوگا کہ اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں یعنی کہ گندی چیزیں بھی موجود ہیں اور قرآن بھی موجود ہیں ہاں تو گندی چیزوں کو میں یہی کہوں گا کہ گندی چیزوں کو آپ ڈیلیٹ کر دیں کیوں رکھے ہوئے ہیں اچھا نہیں ہے بہتر نہیں جائز نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے موبائل میں قرآن شریف رکھ سکتے ہیں یہ بے عدبی میں شمار نہیں ہوگا کیوں بے عدبی کیا ہے بے عدبی جب ہوگی جب ہم ایک موبائل پر ایک سکرین پر آدھی اسکرین پر موبائل قرآن شریف کا پی ڈی ایف لگائے ہوئے ہیں اور آدھی سکرین پر کچھ اور لگائے ہوئے ہیں غیر شریف چیز تو پھر بے عدبی میں شمار ہوگا لیکن ہم کبھی قرآن پلتے ہیں کبھی اس میں پھر اور اپنے بھی ضروریات تمام کام کرتے ہیں تو پھر یہ بے شرمی میں شمار نہیں ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مقدس کا پی ڈی ایف کے طور پر ڈاؤنلوڈ کر کے موائل میں پڑھنا جائز ہے لیکن یہ ہے کہ عدب ملحوظ رکھا جائے یہ نہیں کہ ہم کہیں بھی راستو گلیوں میں پڑھ رہے ہیں کیونکہ پلت وہاں پر رہے ہیں تو پھر اس سے پھر عدب خلط ملت ہو جائے گا دوسری چیز ہے کہ لیٹ کر پڑھنا بھی جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ جائز ہے یہ بہتر نہیں ہے قرآن مقدس کو لیٹ کر پڑھنا کیونکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی موبائل میں پڑھنا ہے قرآن لے کر نہیں پڑھنا ہے تو قرآن کی عظمت اپنی جگہ ہے اس کی پڑھنے کے بھی تو کوئی عظمت ہے کی نہیں ہے تو ہم جو پڑھ رہے ہیں تو یہ لیٹ کر پڑھنا بھی مناسب نہیں ہے بہتر نہیں ہے ہاں اجازت ہے پڑھ سکتے ہیں جائز ہے لیکن مناسب بہتر نہیں ہے بلکہ بہتر یہی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم جب پڑھیں تو یہ گمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا کلام خدا کا قرآن ہے تو ہم کو ان تمام چیزوں کو ملوز رکھنا چاہیے بہرحال قرآن مقدس کا پی ڈی ایف موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھنا یہ جائز ہے لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے لیکن بہتر نہیں ہے مکروح ہے اس چیز سے پریز کرنا چاہیے قرآن کے ساتھ لیٹ کر پڑھنا بھی جائز ہے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس کی عظمت اور قرآن مقدس کی عزت کرنے کی اور قرآن مقدس کے بتائیوے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم علینا اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ